لکھنو سے یہ بڑی خبر ہے ملیہ آباد کی گھٹنا پر ایکشن جاری ہے بائیک سے پچل کر یوبک کی ہتیا کرنے کے معاملے میں لگاتار کارروائی ہو رہی ہے لاپربا پولس کرمیوں پر کارروائی جاری ہے ایس پی گرامین آدیتیا کو بھی ہٹا دیا گیا ہے لکھنو کے نئے ایس پی گرامین ہوں گے ہردیش کمار ملیہ آباد انسپیکٹر کو پہلے ہی ہٹایا جا چکا ہے اس وقت یہ بڑی خبر مل رہی ہے کہ ایس پی گرامین کو بھی ہٹا دیا گیا ہے بوان سنگر ہمارے سمبادہ تھا زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے بوان اب ایس پی گرامین بھی ہٹایا گئے ہاں رہاں نشید طور پر کیونکہ آدیتی لہنگے تھے 2016 بیت کے IPS عدکاری تھے جو ایس پی گرامین کے پر کام کر رہے تھے لیکن جیسے جیسے معاملہ پول پر کرتا گیا جن پرستی دینیوں نے آکوس دکھایا گرامین نے آکوس دکھایا یہاں تک کہ سانسد کو بھی بیچ میں آنا پڑا اور کوبیٹ پیشنٹ ہوتے ہوئے بھی جو کاؤسل کی سور سانسد ہے اس چیتر سے انہوں نے ایک بیان جاری کیا اور چیدے طور پر موکھے منتری سے اپیل کی کہ تمام جو عدکاری ہے اس معاملے میں حوالی کر رہے ہیں جو روپی انسپیکٹر ہے اس کے اوپر کوئی کروائی نہیں کی جاری ہے اس کے بعد پرکار ایکشن میں آئی موکھے منتری نے پورے معاملے کو سنگیان لیا اور سیدھے طور پر یادیت دیا کہ جو پیلیت پچھ ہے اس کو عارتھک مدد کے ساتھ جو سرکاری آواز دینے کا جو پردان منتری آواز ہوجنا ہے اس کے ساتھ آواز دیا جائے انسپیکٹر کو ترم سسپینٹ کیا گیا اب اس کی گرامین کو ہٹا کر کے انس کے جگہ پر اس کی گر پوستنگ کی گئی ہے خاص طور پر حردیش کمار اس کی اپ جانور ہوں گے جو کام دیکھیں گے اور پورے معاملے کی جات سی او ایسپر کے عذکاری سے کرائی جا رہی ہے کہ کون کون لوگ دوشی ہیں اور جو اپرادی ہیں ان لوگوں کے خلاف گینگیسٹر کی کاروائی انسپیکٹر کی کاروائی کرنے کی بھی تیاری ہے انسپے پامل کی جائے گی تو نشیط طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ لگاتار اس میں کاروائی کا دور جاری ہے اور جانسپر پامل نکل کر کے آنگے اس کے بعد بھی آپ کو کاروائی دیکھنے کو ملے گی بہت بہت دھنیواد بہت بہت شکریہ پاون سنگر آپ کا اس پورے اپڈیٹ کے لیے اس پوری جانکھاری کے لیے تو جن بھی پولس کرمیوں نے لاپروائی کی اس پورے معاملے کو لے کر ان کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے انسپیکٹر مریحباد کو پیلٹ آیا گیا اور اب ایس پی گرامین کو بھی بدل دیا گیا ہے